اسلام علیکم یوٹیوب کی پیاری پیاری سی فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ آج ہم کیا بنانے والے ہیں آج ہم بنائیں گے دھنیا اور پودینے کی چٹنی جی ہاں دھنیا اور پودینے کی چٹنی بہت زبرداز بہت مزے کی بنتی ہے اور یہ گرمیوں میں بڑی اچھی ہوتی ہے یہ سموسوں کے ساتھ اور پکوڑوں کے ساتھ بہت اچھی لگتی ہے یہ میری امی کی ریسپی ہے جو میں آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ دھنیا اور پودینہ میں نے برابر لیا ہوا ہے دھنیا کو میں نے دھوکے کاٹ کے رکھا ہوا اور پودینے کے میں نے پتے اتارے ہوئے ہیں اب یہ جو دھنیا ہے بلکل برابر ہے اب یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ جو دھنیا ہے اس کے ساتھ میں نے یہ ٹینیا جو ہیں وہ بھی کچھ اس کے اندر ڈالی ہوئی ہیں وہ اس لیے کہ یہ خالی پتوں کے ساتھ نہیں اگر چٹنی ہے تو چٹنی میں یہ آپ ٹینیا بھی ڈالیں تو یہ بہت مزے کی لگتی ہے میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتی ہوں میڈ ڈالتی تھی یہ دھنیاں کاٹ کے تو وہ کیا کرتا تھا کہ وہ ٹینیاں کھا جاتا تھا اور پتے چھوڑ دیتا تھا تو اس سے پتے چلتا ہے کہ یہ ٹینیاں کتنی ذائقے والی ہوتی ہیں اچھا چٹنی میں تو میں یہ ڈالتی ہوں یہ چوزے کی سٹوری ہے یہ میں چٹنی میں تو ٹینیاں ڈالتی ہوں ویسے اگر کھانا ڈالنا ہو کھانے میں ڈالنی ہو تو وہ اس میں یہ صرف پتے ہی جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ پورا ہی لے لیں اب یہ برابر برابر لے لیا اور یہ میں نے رکھی ہوئی ہے تین ہری مرچیں اس کی ڈنڈیاں ہم اتار دیں گے میں تین ڈالوں گی کم زیادہ بھی ہو سکتی ہیں لیکن تین بلکل ٹھیک رہتی ہیں اور یہ ساتھ میں ڈالوں گی لسن لسن کے چار جوے میں نے چھیل کے رکھے ہوئے ہیں اور یہ جائے گا اس میں پیاس چھوٹا سا بی بی پیاس تھا اس کو میں نے آدھا کیا ہے ٹھیک ہے یہ اس کے اندر جائے گا یہ ہو گیا اب یہ ہے نمک آدھے کھانے کا چمچ نمک میں نے لیا ہوا ہے اور یہ زیرہ ہے یہ بھی آدھا کھانے کا چمچ ٹھیک ہے یہ بھی اس کے اندر ڈالوں گی یہ اور یہ جو میں نے رکھا ہے برف کا کیوب یہ اس لئے رکھا ہے کہ چٹنی کو میں آپ کو دکھاؤں گی کہ اس میں کس طرح سے ڈال کے آپ فریز کر کے رکھ سکتے ہیں بہت آسان طریقہ ہے آپ نے ایک کیوب اندر سے نکالا اور اس کو چٹنی میں اسی وقت دہی میں ڈالا اور استعمال کر لیا یہ میں آپ کے سامنے کروں گی کہ اس کو آپ فریز بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ میں اس کو سائٹ پہ کرتی ہوں اب یہ میں جب کو آگے کر لیتی ہوں ٹھیک ہے اس کے اندر میں نے ڈالنا ہے پہلے تو ڈالوں گی دھنیاں جو میں نے دھو کے کاٹ کے رکھا ہے تھوڑی تھوڑی ڈنڈیاں بھی اس کے اندر ڈالی ہوئی ہے کیونکہ وہ بھی مزے کی لگتی ہیں یہ بھی پہلے جائے گا دھنیاں اور اسی کے اندر پودینہ میں نے برابر لیا ہے دھنیاں اور پودینہ برابر ہی ہو تو مزے کا ہوتا ہے بزار کا رائطہ بہت مزے کا ہوتا ہے وہ آپ گھر میں بہ آسانی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ میں نے ڈال دیا اور اس کے یہ نمک اور زیرہ میں سائٹ پہ کر دیتی ہوں نمک اس کے اندر نہیں ڈالوں گی میں اس کے اندر نمک نہیں جائے گا وہ اس لئے نہیں ابھی ڈالوں گی کیونکہ اگر نمک ہم ڈال دینا تو چٹنی فریج میں رکھیں تو یہ خراب ہو جاتی ہے تین چار دن نہیں گزارے گی ٹھیک ہے نمک تک ڈالوں گی جب میں نے دہی میں ڈالنا ہوگا ٹھیک ہے اب اس میں میں ڈال رہی ہوں یہ چھوٹا بیبی پیاز اور یہ چار جوے لسن کے لسن انٹی باٹک ہوتا ہے صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے اور ذائقہ بھی بڑا اچھا ہوتا ہے اس کی ڈنڈیاں وطار کریں ہر ایمیج کی میں یہ بھی اسرن دوڈوں گی بچ میں تینوں کی نمک immunہ کی انڈیاوں وطار کے اس کے اندر ڈال دیا اب اس کو کرتی ہوں بن اب اس کو میں ڈرائنڈ کرتی ہو اچھے طریقے سے ٹھیک ہے پانی اس کے اندر نہیں ڈالنہ کوشش یہ کرنی ہے لیکن آدھا کپ پانی اس کے اندر جائے گا کیونکہ یہ گھومے گی نہیں ٹھیک ہے آدھا کپ بس اس کے اندر پانی جائے گا یہ دیکھیں جی ہو گئی سارے اچھے طریقے سے گرائنڈ یادہ کپ میں نے اس کے اندر پانی ڈالا تھا سب بچھے طریقے سے مکس ہو گیا اب اس کو میں برطن میں نکال لوں گی بڑی زبردست بنتی ہے یہ چٹنی یہ میں آپ کو نکال کے دکھاتی ہوں کہ یہ کتنا مٹریل تھا اس کی کتنی تیار ہوئی ہے یہ میں آپ کے سامنے جگ کو الٹا کر کے اس میں سے نکال لیتی ہوں یہ چٹنی اب یہ جو اس کے اندر رہ گئے ہیں میں چمچ کی مدد سے اس کو بھی نکال لوں گی جو اس کی دیواروں پر لگا ہوئے نا دھنیا پودینہ وہ بھی میں نے نکال لیا یہ آپ اس کو ساف کر لیں ساف ہو گیا اب یہ میں ہو گئی اب بن گئی اس کو میں ایک سائٹ پر کرتی ہوں اور اس کو ہم نے چمچ سے اس کو پہلے میں مکس کر دوں جو اس کے اندر تھوڑا سا پانی ہے جو ساری ہے چٹنی وہ ساری مکس ہو گئی اس کو تو اب میں نے کر دیا نا سائٹ پر ٹھیک ہے اب میں آپ کو دکھاتی ہوں دہی کے اندر جو اس کو مکس کرنا ہے جو ہم نے رائتہ بنانا ہے دہی لیا ہے میں نے بالکل نارمل دہی اس کے اندر ڈالا ہوا ہے اب اس کو میں بیٹر سے اس کے اندر مکس کر لوں گی اچھا پتا کیا اچھا جی ایک اور بات مجھے یاد آئی آپ نے میرے چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے آگے جو بیل کا نشان ہے اس کو بھی دبا دیجئے تاکہ میری ہر نائے آنے والی ریسپی فوراں سے آپ کے پاس آجے اور آپ مزے مزے کی ریسپی اپنے گھر میں بنائیں اور پورے گھر سے واہ واہ لیں ہو گیا نا مزے کا کام اچھا جی یہ اب ہم آگئے اپنی دہی کی طرف دہی کو میں نے نا بیٹر سے اس کو مکس کرنا ہے اس کو جشنل کو مکس کر کر میں نے رکھ لیا اب اس کے اندر میں نمک ڈال دوں گی آادا کھانے کا چمچ اس کو میں جگ میں نہیں ڈالوں گی دائی کیونکہ وہ ساری چٹنی کے اندر مکس ہو جائے گا ٹھیک ہے اب یہ جو پہلے قممیں آدھا چمچ نمک کا ٹھیک ہےava PA راکا ہاتھ میں ہلکا سا مسل کے اس کے اندر ڈال دوں گی یہ ڈال دیا ٹھیک ہے جوی جو چٹنی بنی justamente میں دو کھانے کی چمچ اس کے اندر چٹنی ڈال دوں گی یہ دو کھانے کے چمچ میں نے اس کے اندر چٹنی ڈال دی اب اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے کتنا خوبصورت کلر آ رہا ہے نا یہ آپ کے سامنے مکس ہو رہا ہے وائٹ اور گرین وائو گرین کلر ویسے بھی بڑا ہی پیارا لگتا ہے مجھے گرمیوں میں تو بڑا تھنڈا تھنڈا ہوتا ہے یہ اس کے اندر ساری ہو رہی ہے مکس بیٹر سے ہی مکس کرو گے نا تو بڑا اچھا ساتھ ہے اگر ہم گرینڈر میں ڈال کے مکس کریں گے نا تو اوپر جھاگ جھاگ سی بن جاتی ہے تو اس کا سارا فلیور خراب ہو جاتا ہے یہ بزار کے رائطہ بھی بہت مزے کا ہوتا ہے آپ گھر میں بہت آسانی بنا سکتے ہیں اتنے سمپل سی یہ ریسپی ہے بہت مزے کا یہ بنتا ہے سموسوں کے ساتھ پکوڑوں کے ساتھ کڑاہی کے ساتھ بہت تالہ لگتا ہے یہ دیکھیں نا یہ ہو گیا بن گئی اب اس کو میں کر رہی ہوں سائیڈ پہ اب میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ جو باقی چٹنی ہے اس کو ہم نے فریز کس طرح سے کرنا یہ میں نے برف پلہ لے لیا اس کو میں کر لیتی ہوں پاس اب چمچ لے کے اس کے اندر میں ایک ایک کیوب کے اندر یہ ڈال دوں گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے سارا میں ڈال رہی ہوں اس کو آپ فریز کر لیں ایک کیوب نکالا برف بن جائیں گے یہ ایک کیوب نکالا چٹنی میں دہی میں اس وقت مکس کیا زیرہ ڈالا نمک ڈالا اور کھانے کے ساتھ ریڈی ہے گھر میں اور اتنے کام ہوتے ہیں تو پیچھے چٹنی بنانا ایک ایکسٹرا کام ہو جاتا ہے تو بہتر ہے کہ آپ اس طرح سے بنا کے رکھ لیں آپ کا جب بھی آپ کو ضرورت ہو ہی کھانے کے ساتھ آپ کی یہ چٹنی دو منٹ میں ریڈی ہو جاتی ہے اس طرح سے یہ کیوب بنا لیے میں تھوڑے سے اس کا برف اس کے کیوب بنا کے اس کو فریز کرلوں گی اور میں تھوڑی سی ویسے ہی رکھوں گی وہ تین چار دن فریز میں چل جاتی ہے اگر اس کے اندر نمک نہ ڈالا ہو نمک ڈالیں گے تو یہ ایک دن چلے گی بہ مشکل خراب ہو جاتی ہے اس کا سارا ٹیسٹ خراب ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نمک آپ تک ڈالیں جب آپ اپنے دہی میں ڈالنی ہے یہ ہوگی اب میں اس کو فریزر میں رکھ دیتی ہوں اور یہ میں فریز میں رکھ لوں گی استعمال کرنے کے لیے یہ تین چار دن چل جائے گی واقعی ڈن ہوگی نا بہت آل ہے ٹھیک ہے یہ میں فریزر میں پہنچاتی ہوں اور اس کو فریج میں یہ دیکھیں جی یہ میری ہو گئی ریڈی چٹنی میں نے ڈیکوریشن بھی کر دی بہت زبردست بہت پیاری اب اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں تھوڑا سا بڑا مزیدار ہے یہ تو یہ زبردست بہت زبردست بہت زبردست فلیور آیا ہے آپ بھی ٹرائی کیجئے گا بہت آسان سی ریسے بھی ہے اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ